ویلکم بیک ٹو مائے چینل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس برس اپ ڈیٹ میرا یوٹیوب چینل ہمارے سیٹ اپ پہ کچھ پروگریس چل رہی ہے بچے ابھی باکس میں تھے ان کو ہم نکال رہے ہیں باکس میں سے جس میں الیکزینڈرائن کے بیبیز ہیں اس کے علاوہ رنگ نیک کے بیبیز ہیں یہ والے پیئر کے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم نے باکس اس لئے نہیں نکالے کیونکہ اس میں بیبیز موجود ہیں بیبیز کو ہم نکالیں گے اس کے بعد انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کو باکس نکالنے کی پروپیشن بھی آپ کو پوری دکھائیں گے کہ باکس نکالنے کے بعد کون کون سی پروپیشن کی جاتی ہے ابھی فرحال ہم الیکزینڈرائن کے بیبیز اس میں سے نکال رہے ہیں اور جو فرس اور سیکنڈ کلچ کے بیبیز ہم نکال چکے ابھی تھرڈ کلچ میں اس کے دو بیبیز سکرمبر باکس میں موجود ہیں ہم کافی دن کے بعد نکال رہے ہیں کیونکہ بریڈنگ سیزن گزر گیا ہے جیسے کہ ابھی سیزن مزید چل رہا ہوتا تو ہم کوشش کر دیں کہ ان بیبیز کو جلدی نکال لیں تاکہ پیر دوبارہ سے بریڈ پر لگ جائے اب اگر ہم جلدی نکالتے بھی تو پیر کو بریڈ پر لگنا نہیں اس لئے ہم نے ان کو پیرنٹس فیٹ کے اوپر ہی رکھا کہ بیبیز تھوڑے سے اور ہیلدھی ہو جائیں اس کے بعد ہم ان کو باکس میں سے نکالیں ٹھیک ہے تو یہ دو بیبیز الحمدللہ 15 ڈیس کے ہو چکے ہیں اچھا اس میں رنگ نیک کا یہ پیر جو کہ اس کی پروگریس میں آپ لوگوں کو پہل دکھا چکی ہوں ٹھیک ہے مگر آج چونکہ ہم بیبیز نکال رہے ہیں تو وہ بھی کمپلیٹ ویڈیو آپ کو اسی ویڈیو میں ملنے والی ہے کہ اس کے بیبیز بھی ہم ان کے ساتھ ہی نکالیں گے اچھا یہ پیر ہم نے بلکل لانچ میں لگایا تھا جب سیزن گزر رہا تھا ٹھیک ہے تو اس ٹیم پہ ہم نے اس میل کے ساتھ دوسری فیمیل ڈالی تھی ابھی چونکہ اس فیمیل نے تین ایکس لینگ کیے جس میں سے دو کی ہیچنگ ہو گئی اور ایک ایک جو ہے وہ انفٹائل تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس فیمیل کا جو ہے وہ فرس بریڈ تھی ٹھیک ہے میل پہلے بریڈ کروا چکے مگر فیمیل کی فرس بریڈ تھی تو فرس بریڈ میں اس نے تین ایک دیئے جس میں سے ایک انفٹائل اور دو بیبیز جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جو ہے ابھی تقریبا تقریبا جو ہے یہ ٹوینٹی ٹو ففکین ڈیز کے یہ بیبیز ہیں ٹھیک ہے تو ہم ایلیکزین برائن کے ساتھ ہی رکھ رہے ہیں تاکہ چاروں بیبیز کو ساتھ ہی فیٹ کروا دی جائے تو ان کو بھی جو ہے ہم نے پیلنٹس فیٹ پر ہی رکھا ہوا تو الحمدللہ ان دونوں پیر نے جو ہے ماشاءاللہ سے بیبیز کو کافی اچھی فیٹ کروایا ہے تو وہ میں ابھی آگے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ کے چاروں بیبیز جو ہے اس باسکٹ میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے برادے کی ہم نے پہلی ہی پرپیشن کر لی تھی کہ برادہ جو ہے ہم نے باسکٹ میں ڈال دیا تھا دو بیبیز رنگنکے ہیں دو الیکزین وائن کے ہیں ٹھیک ہے تو چلے ان کا کروپ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ان کے پیلنٹس نے ان کو فیٹ کروایا ہے اب یہ مانڈنگ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے سیٹ وغیرہ سوہ فوڈ ڈالے میں تھوڑا ہی ٹائم ہوا تھا تو یہ ماشاءاللہ سے پیلنٹس نے الیکزین وائن کے بھی دونوں بیبیز کو فیٹ کروایا ہے ساتھ ہی رنگنک کے بھی چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم جو ہے ان کو فیٹ پر لیں گے کے ٹی فیٹ کے اوپر ہم لیں گے ٹھیک ہے سٹارٹنگ میں جو ہے ہم ان کو کے ٹی فیٹ ہی کروائیں گے جس کے ریزرز ماشاءاللہ سے کافی اچھے ہیں تو آج کی ویڈیو یہی تھی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم اپنے پورے سیٹ اپ کے جو ہے سارے رگنک اور الیکزینڈرائن کے باکس اس نکال دیں گے جو کہ اس کی پریپیشن کس طرح سے کی جاتی ہو کس طرح باکس تو نکال کے رکھا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو یہی تھی امیدیں پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کو انتظار کریے گا ملتے ہیں زبردرستی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ فی امان اللہ